موسلا دھار بارش ہو رہی ہے لوگ لبا لب پانی میں کہیں پر فسے ہوئے ہیں لیکن کوٹا کیا کہہ رہا ہے کس طریقے کس سے تھی دیکھئے آسے اس بلکل ٹھیک کہا آپ نے اس وقت کوٹا کے سیون وندر پارک پر ہم کھڑے ہوئے ہیں آپ نے آپ میں بہت خاص جگہ ہے لمبے سمیہ سے کوٹا نے بارش کا انتظار کیا اور آج سبہ سے ہی جو بارش کا دور ہے وہ جاری ہے فلال دیکھ سکتے ہیں کہ آسمان کالے بادلوں سے گھیرا ہوا ہے اور سیون وندر کی جو خوبصورت تصویریں ہیں کیونکہ جیسے یہ موسم نکل کر کے آتا ہے ویسے ہی لوگ یہاں پر گھومنے کے لیے آتے ہیں لیکن ابھی فلال بارش کا موسم ہے تو لوگ یہاں پر اب پہنچیں گے کیونکہ سیون وندر پارک کے کھلنے کا سمیہ ہے لیکن وہیں اگر بات کریں انتظامات کی تو جب پہلی بارش ہوئی تھی اس کے بعد پوری طرح سے پول کھل کر کے آگئی نگر نگم کی ویجیان نگر تلونڈی اندرہ ویہار یہ تمام وہ علاقے ہیں جہاں پر عمومن بارش کے دوران کوٹا میں پانی بڑھتا ہے ہمیشہ سے ہم نے اس مودے کو اٹھایا لیکن نگم نے گمبیرتا سے نہیں لیا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جراسی بارش کے بعد میں نگم کی پول کھل جاتی ہے اور ان علاقوں میں پانی بڑھ جاتا ہے وارٹر لاؤگنگ کی سمسیا کے چلتے سڑک جام ہو جاتی ہے لوگ فز جاتے ہیں یہی حالات ہیں یہی صورتحال ہیں ہر بار کی یہی تصویر نکل کر کے آتی ہے اور اب اگر بات کریں تو فلال موسم بیبا کی طرف سے چیتابنی دی گئی ہے بھاری بارش کی چیتابنی دی گئی ہے بارش کا دور شروع ہو گیا ہے کیونکہ ضرورت بھی تھی بارش کی کیونکہ لمبے سمیں سے ہڑتی میں بارش نہیں ہوئی تھی فصلے سھوکنے کے کگار پر آ گئی تھی کسانوں کے ماتھے پر چنتاک کی لکیرے تھی اب اگر بات کریں تو فلال کہہ سکتے ہیں کہ امید تھی کی بارش ہو آس کی جا رہی تھی اس کی کی بارش ہو فلال اندردیو مہربان ہو رہے ہیں لیکن امید یہی کی جانی چاہیے کہ اس بارش کے ساتھ میں نگم کے دابوں کی پول نہ کھلے لوگوں کو سمجھ چاہ نہ ہو ہر کوئی آسمان پر نگاہ ٹکائے ہوا ہے اور اچھی بارش کی امید تھی لیکن جس طریقے کی دکھتیں ابھی جائپور میں ہم نے دیکھی ہے کئی جگہوں پر ایسی چیزیں دکھائی پڑی ہیں کہ کہیں روڈ دھس گئی ہے کہیں مٹی کا کٹاب ہوا ہے جو پولیا ہے وہ جر جرہ وستہ میں تھی تو وہ ٹوٹ گئی اس طریقے کی دکھتیں ہیں کوٹا سے کوئی رپورٹ یا ہاروتی سے کوئی رپورٹ اس طریقے کی آپ کو مل رہی ہے دیکھیں بلکہ ٹھیک آج سی صاحب نے کہ یہاں پر جب لگاتار بارش ہوتی ہے کوٹا کے گرامن چھتروں سے لے کر کے کوٹا کے سہری علاقے کی بات کر لیں جیسا کہ میں نے ذکر کیا کوٹا کا جوار نگر کہنے کو سب سے پاوس علاقہ ہے لیکن حالت صورتحال یہاں پر یہ بنتے ہیں کہ لگات اچھی ایک دو گھنٹے کی جو بارش ہے اس کے بعد میں یہاں پر نالا اوورفلو ہو جاتا ہے اور اس پار سے لے کر کے اس پار کا جو مارگ ہے وہ بند ہو جاتا ہے سڑک پر پانی بڑھ جاتا ہے چار سے پانچ فٹ تک پانی بڑھ جاتا ہے واہن خراب ہو جاتے ہیں لوگ پانی میں گر جاتے ہیں اور پوری طرح سے باجار بند ہو جاتا ہے کوٹا کے سب سے پاوس علاقے کی یہ صورتحال ہے یہ تصویر ہے جہاں پر لوگوں کے سامنے بڑی مصیبت آ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے دو گھنٹے کی بارش کے بعد میں جو سوال کھڑتی ہے کھڑا کھڑتی ہے کوٹا سہر کے نگر نگم پر نگر نگم کے سسٹم پر کیا آخر وہ کس طرح سے کام کرتا ہے سال بھر کی جو کاری سیلی ہے اس کو جاگر کرتا ہے دو گھنٹے کی بارش کے بعد میں کوٹا کی کیا ہی ایسے انڈر پاس ہے ہم نے پریم نگر انڈر پاس کی تصویریں آپ کو یاد ہوں گی وہاں پر ڈرینیس سسٹم نہیں ہے اور پریم نگر کا جو انڈر پاس ہے وہاں پر بھی صورتحال یہ بنتے ہیں کہ پانچ پانچ فٹ تک پانی بڑھ جاتا ہے وہاں پر کئی جنگوں کی اسی طریقے کی تصویریں ہمانشو نظر آ رہی ہیں بہت شکریہ آپ کا بھی اور روشن آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اس تمام جانکاری تمام باتچویت کے لیے جو تصویریں ہم دیکھ پا رہے ہیں